اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے صورت البیینہ کے بارے میں یہ بیینہ جو ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے 98 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 100 نمبر ہے تو بیینہ کا معنی کھلی دلیل اس لئے اس صورت میں دلیل عاظم کا ذکر ہے اور دلیل عاظم سے مراد خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا ہے کہ بیینہ قرار دیا کہ یہ ذات اور شخص سے کھلی دلیل حق کی بن کر آگئی ہے لہذا اب جو ہے وہ زہر مشرقین کو اور رہد کتاب کو گویا ہے کہ ایمان قبول کر لینا چاہیے تو یہ اس میں دلیل عاظم کا ذکر اور یہ مدنی صورت ہے یعنی حجر مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور زہر مدنی صورتیں جو ہیں اس کے اندر جو ہے عام طور پہ معاشرت کے اور مزید شریعت کی تفصیلات کے احکامات ہیں عقائد کے ساتھ ساتھ تو اس کے اندر بھی اسی حقیقت کو بتایا گیا کہ پورے دین کی بنیاد اخلاص ہے ایمان اور دین کی بنیاد اخلاص ہے اخلاص کے ساتھ اگر ایمان کو قبول کریں گے اخلاص کے ساتھ دینی امور کو سر انجام دیں گے تو اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کہا لگے گی اور اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آسمانی جتنی بھی امتیں تھیں سب کو یہی حکم دیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ امور دینیہ کو انجام دیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھلی دلیل بن کے آگے ہیں بینا ہیں لہذا جو چاہیے کہ اہل کتاب جو ہے اس حقیقت کو سمجھ ہیں اور جو مشرقین ہیں جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ ہیں اس کی کھلی دلیل اور کھلی دلیل کسی چیز کی ہیں وہ نبوت کی ہیں اور نبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی کھلی دلیل ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے حق کو تلاش کرنا اور منزل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت اس میں بتائی پھر اس کے اندر جو دو گو بنا دیئے ایک خیر البریہ ایک شر البریہ ظاہر ہے کہ جنہوں یہ کھلی دلیل کو دیکھ کر روز روشنگ کی طرح حق واضح ہو گیا اس حق کو اختیار کر لیا تو وہ خیر البریہ یعنی روح زمین پر سب سے خیر مخلوق وہ بن گئی کہ ان اللہذین آمنوا عمروا صالحات اولائکہ ہم خیر البریہ یہ وہ لوگا جو ایمان و عمل صالح جنہوں اختیار کیا وہ جو پوری روح زمین پر سب سے خیر مخلوق ہیں اور دوسرے شر البریہ بن گئے جنہوں نے اس کھلی دلیل کے باوجود بھی حق کو تسلیم نہیں کیا ظاہر ہے وہ مشریکی نمکہ تھے یا اہل کتاب تھے کہ جنہوں نے حق ان پر واضح ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کیا تو قرآن نے کہا اولائکہ ہم شر البریہ تو وہ روح زمین پر سب سے بری مخلوق ہیں یہ قرار دیا پھر آگے جا کے جو ہے وہ دو گور بن گئے گوہ ہے کہ ایک سعودہ اور دوسرے عشقیہ دو گروہ بن گئے اور جو سعودہ تھے ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کی بشارت دے دی اور کہہ دی کہ رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو رضا کا پروانہ ان کے لئے جاری کر دیا اور جنت کی جنعمت تھی اور رضا کا جو پیغام تھا فرمائے ذا علی کلی من خشیہ ربہ جو اپنے رب سے خشیت کر گیا اللہ سے ڈر گیا اور آخرت کے خوف سے یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی شوق میں وہ آخرت کے عذاب سے ڈرہ تو وہ گئے کہ وہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں گئے کہ رضا کا پروانہ اور دنیا کے ان کو راحت و سکون عطا کر دیا تو یہ حقیقت گئے اس صورت کے اندر واضح کر دی موسیقی موسیقی